چلیے اب بات کرتے ہیں صرف فواق چودری ہی کیوں بلکہ اگر پچھلے چوبیس گھنٹے میں دیکھیں تو یہ دوسرا ایسا قبول نامہ ہے اس سے پہلے اگر میں بات کروں تو جو فبکشی سانسن ہیں آیا صادق انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ کس طرح پاکستان کو یہ ڈر تھا کہ جب یہ پولواما آٹاک کیا گیا تھا تب اس کے بعد پاکستان کو یہ ڈر تھا کہ بھارت جو ہے وہ پرچند پلٹوار جو ہے وہ اس پر کرے گا پولواما کا بدلہ ہندوستان نے بالاکورٹ میں ایر سٹرائک کر لیا تھا بھارت کے پرچند پرہار کے بعد پاکستان نے 27 فروری 2019 کو بھارت پر حملے کی کوشش کی تھی جسے ناکام بنا دیا گیا میک بائیسن اڑا رہے بھارتیے وائیو سینہ کے پائلٹ ابنندن وردمان نے پاکستان میں گھس کر اس کے F-16 فائٹر پلین کو ڈیر کر دیا تھا اسی دوران ابنندن کے میک ٹونٹی ون فائٹر پلین میں آگ لگ گئی اس کے بعد وہ LOC کے دوسری طرف سرکشت اتر گئے جہاں پاکستانی فوج نے انہیں بندی بنا لیا لیکن بھارت کے زبردست آکرام اکتیبر کے بعد پاکستان نے انہیں واپس لوٹا دیا تھا پاکستان نے بھارت کے حملے کے ڈر سے ایسا کیا تھا یہ خلاصہ پی ایم ایل این کے نیتا آیاج صادق نے پاکستان کی سنصد میں کرکی امران سرکار کو ہلا دیا اور ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دی اور چیف افارمی صاحب تشریف لائے پیر کاپ رہے تھے پسینے معافے پہ تھے اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا فورن منسٹر صاحب نے کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کروائے جی ہاں پاکستان کی ویدیش منتری شاہ محمود قریشی بھارت کی حملے کے ڈر سے کانپ رہے تھے ظاہر ہے ان کی کم کپی امران کی پست حالت کی وجہ سے چھوٹ رہی تھی یعنی امران کو پاکستانی فوج اور ائر فورس کی طرف سے صاحب کہہ دیا گیا تھا کہ اب ہندوستان کا کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے آیاج سادیک کے اس خلاصے کے بعد سے امران سرکار کی حالت پست تھی شاہ قریشی چیخ چیخ کر تھک گئے لیکن اپنے کانپ تے پیر اور پسینے سے در بطر چہرے والی سچائی کو نکار نہیں پائے اداروں پر حملے کی بات کرتے ہیں پاکستان کے اداروں کو متلازہ کون بنا رہا ہے ہندوستان کی بولیاں کون بول رہا ہے پاکستان کے مفادات کو نقصان کون بچا رہا ہے جب کوئی راستہ نہیں بچا تو امران خان نے آخرکار اپنا وہ چہرہ سامنے لانے کا فیصلہ کیا جسے چھیبا کر رکھا تھا اور یہ چہرہ آتنگ کی چہرہ ہے ہم نے ہندوستان کو گھس کے مارا ہے جناب سپیکر وہاں پہ اور پلواما میں جو کامیابی ہے پلواما میں جو ہماری کامیابی ہے وہ امران خان کی قیادت میں اس قوم کی کامیابی ہے اس کے حصے دار آپ بھی سب ہیں اس کے حصے دار ہم بھی سب ہیں پست پاکستان کو سنبھالنے میں ناکام امران نے اب جہادی چولہ اوڑ تو لیا ہے لیکن اب اس کا بچ کر نکلنا مشکل ہے بیور ریپورٹ زی میڈیا تو آپ دیکھئے کہ پاکستان کی آتنگ کی چال کا آدھا سچ آیاز صادق نے بیان کیا تھا اور کامتے شاہ محمود قریشی کا جو سچ ہے وہ سامنے آیا تو امران سرکار پھنس گئی قریشی اس لیے کام رہے تھے کیونکہ انہیں بھارت کے پلٹوار کا اندازہ نہیں تھا سرکار کی پول کھلی تو امران کے جو منتری ہیں انہوں نے پورا سچ ہی بیان کر دیا اب پوری تصویر صاف ہو چکی ہے کہ پاکستان کو آخرکار آتنگستان کیوں کہا جا سکتا ہے سفر میں ہو یا گھر پر اب ہوگی ہر خبر آپ کی ہتھیلی پر آپ سٹور پر جائیں اور ڈاؤن لوڈ کریں زی ہندوستان آپ پانچ بھاشاؤں میں چنیں اپنی پسند کی بھاشا زی ہندوستان کے لائف ٹی وی پر کیجئے کلک اور دیش دنیا کی ہر خبر پر رکھئے 24 گھنٹے اپنی نظر